بلز پالسی کو فیشل پالسی بھی کہتے ہیں بلز پالسی چہرے کے مسلس کے کمزور یا مفلوج ہونے کی ایک ان ایکسپلینڈ اپیسور ہے یہ اکدم سے شروع ہوتی ہے اور الٹالیس گھنٹے میں بگڑ جاتی ہے یہ فیشل نرو یعنی سیونت کرینل نرو کے ڈیمج کے وجہ سے ہوتی ہے اس میں عام طور پر چہرے کے ایک طرف درد اور تکلیف ہوتی ہے اس کے وجوہات کے بارے میں بات کرے تو کوئی بھی پرانا وارل انفیکشن جیسے ہرپی سیمپلکس اور ویرسیلا اگر مریض کو اس طرح کے کوئی انفیکشن ہے تو ان کو بلز پالسی ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں سٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے نین کی کمی کی وجہ سے کسی بھی فیزیکل ٹراما کی وجہ سے یا کسی ایمپیرڈ ایمیونٹی کی وجہ سے بھی بلز پالسی ہونے کی خطرات زیادہ ہوتے ہیں فیشل نرف کے انفیکشن سے جس کے نتیجے میں انفلمیشن ہو جاتی ہے جیسے لائم ڈیزیز میں ہوتا ہے نرف کے اردگرد جو فیٹی لیر ہوتی ہے جس کو مایلین شیت بھی کہتے ہیں اسی مایلین شیت کی ڈیمیج ہونے سے بھی بلز پالسی ہو سکتی ہے اس کے نشانیوں کے بارے میں بات کرے تو چہرے کی ایک طرف میں کمزوری یا فالج ہوتی ہے آئی بروو اور مو ایک طرف جکی ہوئی ہوتی ہے ایک پلک کو بند کرنے میں دشواری ہوتی ہے جس کی وجہ سے آنکھ خوشک ہو جاتی ہے بلز پالسی والے مریض کو آگے جا کے چہرے کا درد اور غیر معمولی احساسات ہوتے ہیں ایک آنکھ سے بہت زیادہ آنسو نکلتے ہیں ذائقے میں مسئلہ پیش آتا ہے تیز آواز کو برداشت نہیں کر سکتے جبلے میں اور کان کی پیچھ درد ہوتی ہے کانے پینی میں تکلیف ہوتی ہے ریئر کیسز میں بلز پالسی چہرے کے دونوں اطراف کو متاثر کرتی ہے اس کے سمٹمز ایک دم ظاہر ہوتے ہیں اور الٹالی سے بہتر گھنٹوں میں بتر ہو جاتے ہیں اور عموماً کچھ ہفتوں میں مریض ٹیک ہو جاتے ہیں اس کے تشخیص کے بارے میں بات کرے تو اس کی تشخیص کیلئے فیزیکل اگزائمنیشن کرتے ہیں جس میں اپر اور لور فیشل مسلز کو چک کیا جاتا ہے اس میں عموماً کسی لیب ٹسٹ یا ایمیجنگ سٹیڈیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے علاج کے بارے میں بات کرے تو اس میں سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس میں چونکہ فیشل نرف کی ویکنس ہوتی ہے تو یہ نرف جن مسلز کو انرویٹ کرتا ہے ان مسلز میں بھی کمزوری ہوگی جن میں فرنٹیلس مسل شامل ہے اور بیکولیرس اکولائے اور بیکولیرس اورس بکسینیٹر اینڈ پلیٹیزما شامل ہے اب ان مسلز کو سٹرنٹن کرنے کیلئے فیزیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کیلئے آپ چیونگ ایکسرسائز بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں مطلب چیونگ گم کو چھوانا یا اس کے علاوہ غباروں کو پھولانا اس کی زیادہ تر سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس میں پینکلرز دے سکتے ہیں ملٹی ویٹامنز دے سکتے ہیں اس کے علاوہ میڈیسنز کے ساتھ ساتھ آنکھ کے دیکھوال اور سرجری کے علاوہ دوسری تیرپیز بھی شامل ہے جن کو پہلی بار بلس پالسی ہو جائے ان کو سٹیروائڈز دے سکتے ہیں عموماً نشانات کے ظاہر ہونے کی تین دن کے اندر اندر سٹیروائڈز دے سکتے ہیں تاکہ انفلمیشن اور سویلنگ کم سے کم ہو اور ریکاوری کی چانسز زیادہ ہو چند ایک مریض یا تو سٹیروائڈ نہیں لے سکتے یا اس کو رسپونس نہیں کرتے ان کو انٹیوارل بھی دے سکتے ہیں تاکہ ریکاوری کی چانسز اور تیز ہو